وہ مسلمان نہیں تھا لیکن باہر گھر کے باہر رو رہا ہے حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے پوچھتے ہیں اس سے کیوں رو رہے ہو آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ واقعہ نکل گیا ذہن سے پوری تقریر بیکار ہو جائے گی کیا رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے پاس جو بیٹھا ہے یہ کون ہے اگر کوئی صحابی ہوتے تو وہ پہچانتے حضرت عمر فاروق کو لیکن چونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں وہ غیر مسلم تھا رو رہے حضرت عمر نے کہا کیوں رو رہے ہو اور جانتے ہو اس نے غصے میں کیا کہا ارے میں ویسے ہی پریشان ہوں تو اور آگیا مجھے پریشان کرنے ابے جا نا چل کیسا لگے گا ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور آپ کہا رہے جا یار ہماری کھوپڑی ویسی گرم ہے تو اور گرم کرنے آگیا حضرت عمر فاروق برا نہیں مانے اس کی اس ورڈ کا اس کی اس جملے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میرے بھائی تم پریشان ہو میں بھی پریشان ہوں اس لیے سوچتا ہوں کہ تم سے ہم اپنی پریشانی بیان کریں اور تم ہم سے اپنی کرو ہم دونوں ایک دوسرے کا درد بانٹ لیتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا نا کہ آپ بھی پریشان ہو ہم بھی پریشان ہو تو دونوں بیٹھ کے چلو اپنا وقت پاس کر لیں اب جیل میں آپ جائیے کبھی تو ایسے ہی ہوگا نا آپ بھی قیدی ہم بھی قیدی تم اپنی داستان سناو ہم اپنی سنائیں تم کیوں آئے ہو ہم کیوں آئے ہیں اسی وقت ٹائم پاس کرنے کا ایک بہانہ چاہیے تو حضرت عمر فاروق کو کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کا درد جاننے کے لیے بیٹھ گئے بتاؤ صحیح کیا پریشانی پرابلم کیا ہے اس نے کہا کہ اب جب تم اتنا کہہ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میری بیوی کو تکلیف ہے درد ہے ڈیلیوری کے وقت عورت کو جو درد ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے وقت وہ ہو رہا ہے اور یہاں بارش ہو رہی ہے گاؤں میں کوئی دایا نہیں مل رہی ہے اس زمانے میں عورتیں ہی آیا کرتی تھی گھروں میں اور تیل کی مالش وغیرہ کر کے بچے کی ڈیلیوری کر دیا کرتی تھی آج کل کی طرح ہسپیٹل نہیں تھے بارش ہو رہی ہے میں کہاں جاؤں میری بیوی کو درد ہو رہا ہے بچے کی ڈیلیوری کا درد ہے میں پریشان ہوں کہ میں کہاں جاؤں گاؤں میں کوئی دایا نہیں مل رہی ہے حضرت عمر نے کہا بس اتنی سی بات ہے انسانیت دیکھیں کہہ روکو آتا ہوں یہ کام تو میری بیوی کرنا جانتی ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہیں حضرت عمر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو اٹھایا بیوی کہتی اتنی رات میں آپ مجھے اٹھا رہے ہیں نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں کہا بیوی آج ایک نیک کام ہے کیا سواب نہیں کماؤگی غیر مسلم کی خدمت کرنے کو سواب بیوی نے کہا اگر سواب کی بات ہے تو بتائیے کیا ہے کہا آج فلا جگہ پہ ایک مجوسی یا یہودی اس کی بیوی کو ڈیلیوری کا وقت ہے بچہ پیدا ہونا ہے دایا نہیں مل رہی ہے آئی چلی 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 جلدی سے تیل لیا اور کپڑا لیا حضرت عمر فاروق کی بیویوں امیر المومنین کے ساتھ اس گھر پر آتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ یہاں بیٹھئے اپنے دوست کے پاس میں ان کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں اندر جاتی ہیں مالش وغیرہ کرتی ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کی رونے کی آواز امیر المومنین کے کانوں میں بیچاتی ہے اور اس آدمی کے کانوں میں بھی جو دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے ہاں امیر المومنین نے کہا آتی کہا کیا ڈیلیوری نوربل ہے ٹھیک ہے زچہ بچہ دونوں ٹھیک ہیں اندر سے آواز آتی ہے جی دونوں ٹھیک ہیں امیر المومنین اپنے دوست سے کہیے کی اوپر والے نے تمہیں لڑکے کی نعمت سے نوازا ہے تمہیں لڑکا ہوا ہے امیر المومنین کا لفظ جب امیر المومنین کی بیوی گھر کے اندر سے بولتی ہے کہ امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کی تمہارے گھر میں لڑکا ہوا ہے تو اس گھر کا مالک دیکھتے دنگ رہ جاتا ہے پوچھتا ہے کہ آپ کونے امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں لوگوں نے مجھے امیر المومنین بنا دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں خادم المومنین ہوں خادم الناس ہوں میں تمہیں لوگوں کی خدمت کے لئے امیر بنا ہوں آپ ڈروں نہیں رات کے اندر معلوم کرنا و پتہ لگانا یہ میری ذمہ داری تھی ارے تم ہماری قوم کے نہیں ہو مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا ہو تو انسان یہ خدمت کرنا ہمارے نصیب میں لکھا تھا میرے پیارے ساتھیو اس جگہ پر لاکر سوچئے کہ امیر المومنین کی بیوی رات کی تاریخی میں ایک شخص کے گھر جاتی ہیں اس کی بیوی کو ڈلیوری ہوتی ہے اور کہتی ہیں امیر المومنین تمہارے دوست کو بچہ ہوا ہے اس جگہ پر رکھ کر دیکھئے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام کون سا مطالبہ کر رہا ہے ہم سے اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے انسانیت کی اس مہراج کا نام اسلام ہے ہم کیا کریں گے ہمارے ہاں تو نفرتیں بھری رہتی ہیں کہ یہ کون ہے یہ کون ہے اور مسلمان مسلمان بھی ہم ہیں کب بھی ہمارے ہاں بھڑا ہے شہر شعبادی کون ہے سرجہ پوری کون ہے یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے فلاں آگے کیوں بڑھ رہا ہے ایک نبی کے ماننے والے ایک کلمہ پڑھنے والے ایک قرآن کو تسلیم کرنے والے ایک قبلے کی طرف رکھ کرنے والے ایک رب کو ماننے والے ایک قبلے کی طرف نماز رکھ کر کے نماز پڑھنے والے جب ہمارے اپنے اندر انسانیت نہیں رہے گی تو ہم دوسروں کو انسانیت کا درس کیسے دیں گے اور سبق کیسے دیں گے